تو جنگ کی شروعات آپ کو یاد ہوگا سات اکٹوبر کو ہوئی تھی جب حماس کے آتنگ کی پوری پلاننگ کے ساتھ زمین اور آسمان کے راستے پاراگ لیڈنگ کرتے ہوئے اسرائیل میں گھس گئے اور بول دیا اسرائیل پر تابر توڑ حملہ حماس کے آتنگ وادیوں نے اسرائیل میں بھیشن قتل عام کیا خون خرابہ کیا اور حماس کے سب سے بھیشن بربرتہ کے شکار نوہا میوزک فیسٹیول میں پہنچے لوگ ہوئے تھے حماس آتنگ وادیوں نے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا کئیوں کو زندہ جلا دیا مائلاؤں سے ریپ جیسی جگھن نے واردات سامنے آئی گازہ سیما سے سٹے کئی علاقوں میں درندگی کرنے کے بعد حماس آتنگ کی قریب دو سو لوگوں کو اگوا کر کے اپنے ساتھ گازہ پٹی لے گئے اب آپ کو ہم تصویریں بھی دکھائیں گے لیکن یہ جو کی پوائنٹس آپ کو دکھا رہے ہیں پانچویں جو بہت بڑی بات ہے جنگ میں ہجباللہ کی بھی انٹری ہو چکی ہے اسرائیل پر راکیٹ حملہ اور اسرائیل جوابی پالٹوار کر رہا ہے دیکھیں آشتوش ابھی جو ہے دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں نوچ بائی نوچ جو یہ یدھ ہے اگلے سطر تک جا رہا ہے کل حبر آئی تھی کہ اسرائیل نے ہوای حملہ کیا ہے لیبنان کے اوپر پہلے یہ شروعات صرف ایک انٹی ٹینک میزائل سے مشین گن فائر سے اور چھوٹے مڈے راکٹ فائر سے ساتھ ہوئی تھی لیکن دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آرٹلری کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے آرٹلری کا مطلب ہے کہ اب چالیس پینٹالیس کلومیٹر اندر تک فائر کر سکتے ہیں اور کافی ڈیویسٹیٹنگ فائر ہوتا ہے یہ اور ابھی اس کا اگلا سٹیپ ہے ہوای حملہ تو کہیں نہ کہیں لیبنان کے اوپر بھی ہوای حملہ ہوا ہے جو ایک ایسکالیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ یوتھ اور بھینکر ہونے والا ہے سیمیریلی گازہ کے آس پاس بھی خوج کا جماوڑا لگاتر بڑھتا جا رہا ہے جو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کبھی بھی جو ہے گراونڈ اوپریشن لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو ہوای حملے ہیں وہ لگاتر جاری ہیں گازہ پٹی کے اوپر جہاں تک اسرائیل کے اندر کا سوال ہے یہاں تیلوی پہ پچھلے 48 گھنٹے میں کوئی راکٹ حملہ نہیں ہوا ہے یہاں کوئی حملہ کسی پرکا کا نہیں ہوا ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ جو حماس کی کیپیبلیٹی ہے اس وقت حملہ کرنے کی راکٹ فائر کرنے کے ذائل میں وہ لگ بھگ ٹوٹلی نیوٹرلائز کر دی گئی ہے اسرائیلی ایر فرز کے دوارہ راجیش چکی آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بہت خوبی پتہ بھی ہوگا ڈیٹیلز بھی آ رہے ہوں گی درشکو کو آپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں ان سترہ دنوں میں چلیے گازہ پٹی میں ہم نے دیکھے گئے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں سیویلینز کو کافی نقصان پہنچا ہے لیکن حماس کو کتنا نقصان پہنچا ہے ان کے سیٹ اپ کو ان کے سسٹم کو ان کے پورے ٹھکانے کو حماس دیکھے آشیتوش یہ یدھ کا وقت ہے اور جیسا کہ بلائیتا ہے اس میں کچھ بھی چیز آپ نشید طور پر نہیں کہہ سکتے کچھ بھی چیز ہنڈر پرسنٹ ویریفائی نہیں کیا سکتی ہے حماس کو کتنا نقصان ہوا ہے جو ان کے بیان آ رہے ہیں جو وہ سٹیٹمنٹس ریلیز کر رہے ہیں آپ اسے تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن نشید طور پر یہ کہنا کہ حماس کا انفرسٹرکچر یا لیڈرشپ یا ان کے جو ڈمپس ہیں امنیشن وغیرہ کے وہ کتنے تباہ ہوئے ہیں کتنے پرکیشت تباہ ہوئے ہیں نشید طور پر یہ کہنا لگ بگ ناممکن ہے پر جو اشارے ہیں جو چھوٹے مٹے آپ کو کلوز مل رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا روکیٹ اٹیک کم گئے ہیں اس کے اوپر اور جو اپوزیشن تھا گراؤن پر وہ کم ہو گیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ حماس میں کافی حد تک ان کا انفرسٹرکچر یہ سنکیت اپنے آپ میں بہت پڑا ہے کیونکہ اگر اٹیک کم ہو رہا ہے روکیٹس کم داگے جا رہے ہیں تو کیپیبلیٹی تو کم ہوئی ہے گازہ پٹی کے باہر ازرائیلی فوج کا جمعہ رہا ہونا شروع کر دیا ہے ٹینکس کو بھی آدیش دے دیئے گئے بکتربند گاڑیاں پہنچنے لگی پورے سیما بورڈر کو گھیر لیا گیا ہے ازرائیلی فوج کی طرف سے ساتوی بڑی بات بورڈر پر سینکوں کے بیچ بن جامن نتنیہو قمان سمالتے ہوئے خود پہنچ جاتے ہیں سنکیت اور سندیش صاف تھا کہ اب لیڈنگ فرم دا فرنٹ پردان منتری نتنیہو خود اتر چکے ہیں اور گازہ کے لیے فالسطین کے لیے اور لیبنن کے لیے بھی اشارہ انہوں نے دے دیا کہ اب ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں آٹھمی بڑی بات گازہ کے اسپطال پر حملہ اور آروپ کس پر لگا ازرائیل پر ہماس نے کہا فالسطین نے کہا کہ ازرائیل نے حملہ کیا اسپطال پر سیویلینز کو ٹارگٹ کیا پانچ سو لوگ مارے گئے لیکن ازرائیل نے کہا سیرے سے خارج کیا کہ سبوت نہیں ہیں اور سبوت ہم دیں گے کہ ازرائیل نے حملہ نہیں کیا ہے یہ حملہ کیا ہے ہماس نہیں جو مس فائر راکٹ ہوا ان کا وہ جا کر گرا اسپطال پر آگے بڑھتے ہیں نو بھی بڑی بات گازہ کے چرچ پر بھی ممباری ہوئی اور پھر سے وہی آروپ لگایا گیا ہماس کی طرف سے کہ ازرائیلی راکٹ سے یہ حملہ ہوا دس بھی بڑی بات ہجبولہ کے چھکانوں پر ازرائیل کا پھر سے اٹیک ہوتا ہے تو ہر طرف سے ازرائیلی فورسز نے گازہ کو گھیر رکھا ہے کہیں بھی نکلنے کی جگہ رہی ہے راجیش پوار ہمارے سیوگی ازرائیل میں موجود ہیں راجیش اب اب زمینی انتقام کے بدلے میں پوری طرح سے تیاری کر لی ہے ازرائیل نے اپنے فورسز کو اتار دیا ہے بس ایک کمانڈ کا انتظار کر رہی ہے ان کے فورسز کیا بھی حالات ہیں ٹینکس گرج رہے ہیں دیکھیں آشتوش جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ تیاری پوری ہے جماوڑا جو فوج کا ہے ملٹری ایکیوپمنٹ کا ہے گازہ کے تینوں طرف آئی ڈی ایف نے ازرائیلی فوج نے کر دیا ہے اسی پرکار سے اگر ہزباللہ کچھ کاروائی کرتا ہے نظرن بورڈر پہ لیبنون کے ساتھ اس کے لئے بھی آئی ڈی ایف نے پوری تیاری کر لی ہے سیویلین کو آسپا سے گاؤں وغیرہ سے ایویکویٹ کر دیا گیا ہے تو صرف ابھی جو انتظار ہے وہ پولٹیکل لیڈرشپ گرین فلیک کا انتظار ہے کہ جیسے ہری جھنڈی دکھائی جائے گی یہ حملہ جاری شروع ہو جائے گا میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں اس سے سنبھل دیں جب میں لیبنون بورڈر سے ریپورٹ کر رہا تھا تو لگاتار ایک آواز آ رہی تھی ہوا میں اس طرح جیسے کوئی مکھی بھن بھنا رہی ہو آسمان میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا دور دور تک میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ آواز کس چیز کی ہے کبھی وہ آواز تھوڑے ہلیکاپٹر جیسے لگتی تھی کبھی مکھی مکھی کے بھن بھنانے جیسے آواز تھی بعد میں جو میں نے آئی ڈی ایف کے عدیکاریوں سے بات تھی تو مجھے پتا لگا کہ یہ پرابلی ڈرونز ہیں جو چپے چپے پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے ابھی چاہے بوٹس آن گراؤنڈ نہ اتارے ہوں جو کہ اترنے کی سنبھاؤنا ہے پریٹی سون لیکن امریکہ پوری طرح سے ابھی اس میں شامل ہے کیونکہ جو مسائلز پوٹی ریبلز نے فائر کی تھی یمن سے اس دیل کی طرف ان کو امریکن یود پوتوں نے جو میریٹریلن سی میں ہیں اس وقت انہوں نے انٹرسپٹ کیا تھا دوسرا جو ڈرونز ہیں میرا یہ اندیشہ ہے مجھے ہنڈر پرسن نہیں پتا لیکن اندیشہ یہی ہے کہ جو یہ ڈرونز ہیں ہوا میں جو چپے چپے پر لیبنون بورڈر پہ اور گازہ پٹی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں یہ ڈرونز امریکن ہیں اور یہ انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اس وقت آئی ڈی ایف کو اس ریلی فوج کو